سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ خاص آدمی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں بوسیدہ جو ہوتی تھی وہ لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی ہڈیوں کا وجود بھی کسی طور میں نہیں تھا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ کہ ایک وقت ایسا انسان پر گزرا ہے میرے اوپر بھی آپ جو سکر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کہ ہمارا کوئی تذکرہ کوئی نام و نشان کوئی اثر کوئی ذرہ کوئی کسی قسم کا کوئی پارٹیکل کوئی ایٹم کچھ بھی ہمارا دنیا میں موجودی تھی تو بتائیں یہ بات بالکل حقیقت ہے یا نہیں ہے جی سر بالکل نہ ہمارا کوئی نام لیتا تھا نہ ہماری فیملی میں ہمارا نام تھا نہ ہمارے داد کے جس طرح بھی ہے لیکن یہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس بات کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم نے اس کی بے پایا رحمت و شفقت کے تحت اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہمارا وجود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے اس کو ایک حاضری اطاع کی اور اس کے بعد ایک پروسس ہے جو آپ تمام لوگ کو بھی سمجھتے ہیں وہ پروسس مقمل ہوا اور اس کے بعد ہمارا نام بن گیا پھر ہمارا نام بنا پھر ہمارا دنیا کے اندر ہمارے آثار شروع ہو گئے ہم نے جو کاٹ گئے وہ ہوا میں یا فضاء میں مرتصب ہو گئے ان کو سیب کر لیا گیا اور آج کل جو قرآنم جیز کا جو اسلوب ہے بہت سال پہلے تئیس سال چودہ سال کہا جا تو اس وقت اسی اشارہ کیا ہوا تھا کہ ما یل فضم من قولین اللہ ردہی رقیب ہونا دیر یہ جو نموز بھی تم نکالتے ہو اس پکڑنے کے لیے ایک آدمی ایک رقیب ایک دنگے بات تیار ہوتا ہے تو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ واتس ایپ نے یا انسٹاگرام یا نیٹ کے آ جانے میں اللہ تعالیٰ کے قرآنم جیز کی صداقت تو صداقت ہے یہ لیکن ابھی ہم معلوم ہو گیا کہ ہم جو بات بھی کرتے ہیں نہ صرف وہ سنی جاتی ہے بلکہ ہوا کے دوش پر سوال دوسرے تک پہن جاتی ہے کیوں جی درست ہے یہ بات جی سر بالکل سر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت فرما دیا تھا کہ یہ تمام جیسے لکھی جا رہی اور ابھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا نام نہیں تھا اور اس میں یہ بھی حکمت ہے یہ بھی سا راز شپا ہوا کہ پھر ایک وقت آئے گا جب ہمارا نام نہیں ہوگا ہمارے مرنے کے فورم پاس کوئی ہمارے نام سے یاد کرنے کی بجائیہ یہ کہے گا جنازہ کا آئے گا میت کہاں پر ہے ہمارا نام مطلب ہو جائے گا چند دن ہمارے یاد رکھا جائے گا اس کے بعد جل سو جل ہارا بھی اپنے کام پر لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اس کا نشان ہی نہیں تھا کچھ چیز ہی نہیں تھی اللہ نے پھر بنا دیا آپ تو اس کا نشان موجود ہے آپ تو سیگر و مندز کو جانتے ہیں آپ تو اس کے کئی جگہ پر اس کے اثار اس کے امپوٹر کے نشان اس کے پاؤں کے نشان موجود ہے اور اس کی ہڑیوں وہ مسیدہ ہوئی اور آپ کو پتہ اسی طرح کی مثال اللہ نے قرآن و جیر میں ان کو بھی دی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ بلہ علیہ نہیں ہے مشکل کشاہ نہیں ہے آجے طرح آج نہیں ہے تم نے بنا لیا ہے اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ وقت اللہ شریف فرمائے کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے پر عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشاہ ہونے کے مستقی بنتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام با زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ ان کی نہ ماں تھی نہ ان کا باپ تھے اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے وہ بغیر ماں باپ کے میں نے پیدا کرتی ہے تو جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو وہ زیادہ اقتار اس کو مشکل کشاہ مانا جائے کیا وجہ ہے تم آدم کو تو مشکل کشاہ نہیں اللہ نے فرمایا کل یوں ہی جواب دیا کل آپ کہہ دی یہ یوں ہی یاہ یا یوں ہی سے ہے اور اس کا تعلق احیاء سے آپ نے احیاء سنا ہوگا اسی چیز کو تمہارا ریفریش کرنا تمہارا پھر اس کے اندر حیات ڈال دینا زندگی ڈال دینا یہ ری کنڈیشننگ بھی ہے اس پہ ری اسیمبلنگ بھی ہے اس کے اندر ریابیلیٹیشن بھی ہے یہ بھی پھر لبز آپ ملتے ہیں ری یہ کا مطلب دوبارہ پھر کسی جیس کو آباد کرنا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو وہی آباد کرے گا وہی اس کو دوبارہ دیتا کرے گا اور صاحب ظاہر انشاء والا ملت جس نے پہلے بنایا تھا پہلے کسٹرک کیا تھا پہلے آرگنائز کیا تھا پہلے اسیمبل کیا تھا پہلے اس کے پارٹس کوئی خاص ترتیب سے بنایا تھا وہی اس کو دوبارہ لگائے گا صاحب سے بات ہے جس نے بنایا اسے نے دوبارہ لگایا تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے فرمایا وہ ہوا بکل خلقی علیم اور وہ ہر خلقہ سے واقع ہے ہر خلقہ سے واقع ہے اور نیجے وہ جو مشہور واقع ہے منیس فیل کے آدمی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس وقت اس کے لئے میں بات آئی جو پالہ کے شریعت کے منابعی تھی بارال اللہ کے ڈر سے اس نے کہا ساری راق جبا کرتا اس نے دوبارہ فرمایا اس نے پوچھا تو لیے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا تھا کہ تیرے خوف سے جب آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام ذہر ہے کہ اللہ وآلہ وآلہ شریک ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنی ہر خلقت بجانتا ہے اس نے چپس لگائی ہوئی ہے وہ اللہ کی علم میں ہے اللہ وآلہ شریک قالتا ہے اللہ کی اٹری بیور سپرانہ مجیر کے پھر موجود ہے دورات کے پھر موجود ہے جیر کے پھر موجود ہے اللہ سبحانہ وآلہ سننے والا ہے جاننے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اور تنائز کرنے والا ہے اللہ تعالی قادر ہے وہ قادر ہے اور ہر سال وہ بیجوں کو دوبارہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ ترک بنا دیتا ہے اس کا بھی ذکر کی ہے اللہ برماتا ہے اللہ زی جانا لکم من الشجر الاخزر اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اخزر یہ اخزر جو ہے یہ مذکر اور اسی کا مونس خزرہ جہاں سے آپ نے لمس سنو کہ قومد خزرہ تو قومد خزرہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے مجھوپت بنایا گیا ہے سبز نشان والا اس کو کہتے ہیں ممد خزرہ تو وہ خزرہ کہتے ہیں اس کو مونس کو کیا وہ اخزر میں آ جائے یہ نا عربی زمان کا قائدہ ہے کہ باز مونس اور مذکر کی سرمت آزم سے عزمہ آزم کہا جائے گا مرد کو عزمہ کہا جائے گا عورت کو اسی طرح ہے سعودہ اور اسود سعودہ کہا جائے گا عورت کو یعنی مونس کے لیے اور اسود کہا جائے گا مذکر کو اسی طرح ہے خزرہ خضرہ اور افضر میں بھی فرق ہے خضرہ موانس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور افضر مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ شجر یہاں پر مذکر استعمال ہوا ہے آپ کو معلوم ہے گرانہ جیس میں شجر جب سکل ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی موانس صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کیا ہے وَلَا تَقْرَبَ حَاظِهِ شَجَرَتَ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لئے استعمال ذرہت سے آگ پیدا ہے آپ دیکھیں اس کے انتر بھی بڑی حکمت موجود ہے اللہ بہتا ہے آپ جانتے ہیں ترہت کس سے پیدا ہوتا ہے اگر آپ کوئی بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو آپ کیا دیتے ہیں اس کو کہ وہ ترخت بنتا ہے کیا چیز اس کے اندر ڈالی جاتا ہے پانی آپ کو معلوم ہے جتنے بھی پودے ہیں جتنے بھی مالی ہیں پودوں کو لگاتے ہیں اسے پانی دیتے ہیں اب آپ پانی دیتے ہیں بیٹا پانی لگائیں جی جناب پانی لگائیں پانی لگائیں گے اب آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پانی کیا چیز ہے اور آگ کیا چیز ہے پانی اور آگ دونوں متضاد کے فیاد کی حامل ہے جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں ہوتی جہاں آگ ہو وہاں پانی بھی ہوتا صاحب سے رہے کہ آپ نے آگ کو مٹھا رہا ہے تو آپ پانی استعمال کرتے ہیں پانی کی ملکتی میں آگ بچ جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں دیا صلاحی جو آپ کو بھی استعمال کرتے ہیں اس کی سب سے بڑے پروملم کیا ہوتی ہے اس کی پروملم ہی ہوتی ہے کہ جب وہ گیلی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے نہیں جلتی نہیں جلتی تو اللہ تعالی یہاں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے ترخت کو پانی سے پیدا کیا اور پھر آخر میں اسے ایندن بنا دی اور اس سے آگ نگال دی جس چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا جس کی نشون وہاں پانی پر ہوئی اللہ نے اس میں سے آگ نگال دی اور یہ درخت کا آگاز پانی سے ہوا اینڈ کس پر ہوا آگ پر ہوا آم نے درخت کو کٹا لگڑیاں منائی لگڑیاں جو زیدن کے طور پر استعمال ہو گئی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی زید بلکہ ایک لحاظ سے یہ ایک دوسرے کی تشکن ہے آگ کیا کرتی ہے تھوڑی مقدار میں ہو پانی اس کے وجود کو ہتم کر دیتا ہے اور پانی کم مقدار میں ہو تو آگ اسے مخارات میں تبدیل کر کے آہ ہتم کر جاتی یہ بلکل جو خواتین ہمارے ہمارے الیکٹر کو سوڑ رہی ہے وہ اس پاس سے وہ بھی واقعے پر آپ کسی جھکرے سے پرتک پر پانی ڈالیں تھوڑا زمانی اس کو آگ پر رکھ دیں اور کھول جائیں کہ میں نے رکھا ہے پانی بتائیے آدھے پورے گھنڈے بات کیا ہوگا دیکھ چی خالی ہو جائے گی دیکھ چی خالی ہو جائے گی پیپرز بن جائیں گے ویپوریشن ہو گی وہ بہارت مند کے اڑتا جائے گا یہاں تک کہ آپ کو سڑنے کی گواہ ہے کہ آپ وہاں پہنچیں گی تو پہ جلے گا دیکھتی سڑ چکی ہے پاڑی اس کے پہنچیں گی یہ تمام زدے ہیں اور یہ جو زد ہے کسی چیز کی اللہ بہت دولاشت دے گی اس میں نہ صرف حکمت ہے بلکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدرت بھی چھپی ہوتی ہے جو اللہ دکھاتا ہے جب فیرون کو پتا چلا کہ میری سلطنت جو ہے وہ فتم ہو جائے گی بچے کے ہاتھ سے اس نے بچے مارنے کو حکم دے دیا اللہ بہت دولاشترین نے وہ بچے کو پیدا کیا اور بچے کو پیدا کرنے کے بعد اللہ اس کو کہیں بھی پرورش کروا سکتا تھا لیکن اپنی قدرت کے لیے اللہ نے اسے کہاں پرورش کروای جہاں انسان بھی سوچ سکتا اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں پر کروای ہے فیرون کے گھر میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کی والدہ کو دودھ پلانے کے پیسے بھی ملے کہ نہیں ملے ان کو جی بالکل ملے اب یہ اللہ بہت اللہ شریف یہاں پر ہمیں اپنے قدرت دکھا رہا ہے کہ تم جو اوپر کہتے ہیں چیزیں ہوگی تو چیز بنے گی انسانوں کی صفتیں ہیں میں آپ کو آپ مجھے بغیر موبائل کے یا بغیر اس کے نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں یہ ہماری صفات ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں ہماری صفات محدود ہیں ہمارے اندر طاقت و قوت موجود نہیں ہے اس لئے وہی نیٹ میڈیمز ہمیں میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے بائیک کی ضرورت پڑتی ہے اسواب کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسواب کو محتاج نہیں ہے اسواب جو پیدا کی ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ایک چیز کا آغاز اور عجاب اس میں متزاد صفات ہیں تو اللہ پھر ایک چیز جو ہے زندہ اس سے مردہ اور مردہ زندہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہیں آپ سمجھا گی جی پاس آپ کو فاضح ہوگی ہے آپ نے اس کو بڑی زبردست اس کے اندر اللہ نے اکمت رکھی ہے کہ چونکہ پانی سے بننے والی چیز آخر میں وہ اس میں آقوالی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہی دل بن جاتا ہے تو اسی طرح زندہ کو اللہ مردہ کر سکتا اور نیچے آپ کو مشہور ہے عرب کے اندر نا دو ترخت ہوتے تھے مرخ اور آفار تو ان کی لقنی آپس میں رکھنی جاتی تو اس کو کہتے ہیں چکپاک اس میں سے بھی آگ پیدا ہوتی تھی تو سمجھ ترخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اس طرح بشارہ مقصود ہے بعض جدید جو آپ کے سائنسی کو مسئلین ہیں انہوں نے اخضر سے ہی اندی جاگز کیا ہے کہ اخضر کا مطلب ہے وہ مادہ جسے کلورو فیل کہا جاتا ہے وہ گرین کلر کا مادہ جس کی موجودگی میں فورکس ہوتا ہے اور پودے اپنی فراغتے یاد کرتے ہیں یہ ایک سائنسی اس کے لوجی ہے تو فرمایا فائزہ انتوں میں نوتوں کی دون اور تم جو ہے وہ اس کو اس پر گلاتے ہو اس طرح باز رکھتے ہیں ایسے جن کی ٹہنیوں میں روگن موجود ہوتا ہے اور وہ جو روگن موجود ہوتا ہے وہ ٹہنیاں اگر آپ ان کو سلگائیں تو وہ اس طرح جلدی ہیں اس طرح کہ آپ کی محبتیاں وغیرہ جلدی ہیں تو اللہ وقت والاشریک انہیں ہر ترکت اور پودے جو پانی سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر آتش گیری کی صفات رکھتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی طرح اشارہ ہے کہ وہ خلقنا من کلی شہین زوجہین اللہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کر دیا اور جوڑا پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا اشارہ دنیا اور آخرت کی طرف ہے جس طرح جوڑے متزاد ہوتے ہیں میاں بیوی کا لے لیے جائیں دونوں کی صفات متزاد ہیں اور آپ کو پتہ ہے میاں جو ہے اس کا کام اور ہے اور بیوی کا کام کچھ اور ہے آپ کلاس پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو پیدایش کا عمل ہے وہ بیوی کے طریقے کیا جاتا ہے جسے فیمیل کہا جاتا ہے بیل اس میں انوال نہیں ہوتا ہے وہ ساری تقریف جو کہ فیمیل کو برداشت کرنی پڑتی ہے لہٰذا اللہ وعدہ اللہ شریک نبی علیہ السلام میں ایسی عورت کو شہیدہ قرار دیا ہے جو بچے کی پیدایش میں دران فورت ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کا اصول اور ہے آہرت کا اصول اور دنیا کے انتر جو تمہیں اصول بنا لی ہے اور سمجھتے ہو کہ اس کے کامیہ بھی ہے یاد رکھو وہ اصول قیامت پر دن نہیں چلنے والے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں مفتاد موجود ہے اور تضاد جہاں پر آج ہے وہاں آپ کو مرک کرنا پڑتا ہے آپ اگر موسم کا تضاد لے رہے ہیں تو آپ کو گرمیوں میں ہیٹر بند کرنے پڑتے ہیں اور سردیوں میں کھولنے پڑتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سردی کے ساتھ ہیٹر کا تعلق ہے اور درمی کے ساتھ اسی کا تعلق ہے تو یہ تضاد جو ہے نہیں ہماری زندگی کے ذریعے ہو جائے ہیں دایا پایا رات اور دن صبح اور شام صحت اور بیماری کسی طرح سایا اور دھوب یہ تمام چیزیں اللہ نے گروائی ہیں فرمائے زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نجر متقینت الفجار متقین اور فجار وہ بھی برابر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبان ورٹ تومیں زندگی دی ہے تو وہ پھر موردہ سے تمہارا پھر تمہیں زندہ کر سکتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاحات کی رق langать وزاد جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا بقادر ہے کیا وہ قادر نہیں ہے أنلام يخلقا مثلا کہ ان دیسوں کو پھر دے ان دیسوں کو پھر دے اللہ تعالیٰ اس کو کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اس کے پاس اس path به بھی قادر ہے کہ وہ ان دیسوں بنا دیں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ نے ساتھ لفظ کیا بھلا بلا شک و شبہ ایسا ہی ہے اور آپ دیکھ سکتے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا قرآن الدین میں اور جگہ جگہ پر آسمان اور زمین کی نفلی کا ذکر بھی ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے بلکوں کی صفت میان کی گئی ہے وہ اس کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسلام اللہ نے فرمایا اسلام اللہ نے فرمایا اس طرح فرمایا یہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں آسمان بڑھا ہے کہ انسان بڑھا ہے کتنا بڑھا آسمان ہے زمین بڑھی ہے کہ انسان بڑھا ہے اب آپ کو بتایا ایک چھوٹی سے دس مرلے میں سیمنوں لوگ آ جاتے ہیں اس کا مطلب اللہ فرماتا ہے اس طرح دوسرے مقام پر فرمایا لوگوں کی پیدائش سے بڑی پیدائش آسمان اور اس طرح فرمایا اور وہ تھکا نہیں ہے اس نے آسمان بنایا زمین بنایا جو تمہاری جسم سے تمہاری بوڈی سے تمہاری فضیق سے کئی گناہ کئی لاکھوں گناہ بڑھے ہیں تو فرمایا وہ جو جس نے آسمان بنایا وہی یوہی الموتہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے جو مردوں کو زمین بڑھا کرے گا اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے انسانوں کو کسی مثالے بھی دیئے قرآن مجید کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے مقامت ایسے ہیں جہاں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے مارا اور تمہارا زندہ کر دی ہے کسی کے علم میں ہو تو بتائی دیں سرے سب سے پہلے تو سورہ بکرہ میں ہے نا جی جی اور جن لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ تب تک کی معنی لائیں گے ان کو اور جی اور اس کے علاوہ وہ جو پغمبر تھے جو بستی سے گزر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اس برطہ بستی کو کیسے زیدہ کریں بارک بارک اللہ بلکل ایسے ہی ہے آپ کو بتا ہے اللہ تعالی نے وہ گائے ہے گائے والا واقع ہے اس کے اندر میں مقدور زندہ ہو گیا پھر اللہ تعالی نے سورہ بکرہ دوسرے بارے کے آخر میں وہ ہم علوف ہزاروں لوگ جو ہیں مر گئے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ تیسرے بارے میں اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا پھر اس کے درے کو بھی زندہ کیا اس کے متسر اللہ واقعہ دو لاش ریکھنے فرمایا کہ وہ جو عمرہ علیہ السلام نے فرمایا تھا قیفت تخیل موتا ہے اللہ وہ کیفیت بتا ایمان تو تھا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالی نے وہ اس نے دکھایا جو عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا تو یہ تمام چیزیں اللہ وقت والا شریک نے اس لئے دکھائی ہے کہ لوگ کو یقین آ جائے کہ دنیا میں یہ کام ہوا ہے بہت ہونے ایکسپشن اللہ وقت والا شریک قیامت بارے دن از ایک ہول کمپلیٹلی اس چیز کو اپنے آپریشن کا در لے کر آئے گا اور تمام کائنات کو زندہ کرتے گا اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حالانکہ آسمانوں اور زمین پیدائش انسانوں کے پیدائش سے جانا مشکل کام ہے لیکن اللہ وقت والا شریک کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے اس کے آگے یہاں فرمایا بس اس کا ارادہ اس کا یہ ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کن کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز پہلے پریزنٹ نہیں تھی تو وہ نظر آجا سامنے آجا تو اس میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک حسین ہے جسے تدریج کہتے ہیں یعنی کہ وہ لفظ کن بھی بولتا ہے اور ساتھ یہ بھی بولتا ہے کہ کتنی دیر میں یہ بہت جس طرح اس نے آسمان اور زمین کو فی ستت یعیابی چھ ادوار میں چھ مختلف سٹیجز کا در پیدا کیا تو وہ فورن بھی لاسکتا ہے یعنی کہ وہ جب کن کہے تو چیزوں کو فورن کر دیں اور وہ کن کے اندر یہ جسے آپ کہتے ہیں نا پروگرامنگ اس طرح کریں کہ یہ کن دو دل میں ہوگا یہ چار دل میں ہوگا وہ ساری اس کی پروگرامنگ کے تحر جس طرح چاہتا ہے چیزیں ویسی ہوتا ہے انما امرو اس کا تو حکم ہی ہوتا ہے اذا ارادہ شہیر جب وہ ارادہ کر لے کسی چیز کا تو کیا کہتا ہے تو وہ چیز فورن اس طرح ہو جاتی ہے اس کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی عمل اور اس کی جو قدرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو محسوس کرتے ہیں بعض لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ پجلی کے کارخانے کی طرح کہتے ہیں پجلی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح مشینیں پڑھی ہوئی ہیں مشینیں بلکل بے جان ہیں ان میں کوئی طاقت و قوت موجود نہیں ہے لیکن صبح جب کارخانہ کھلتا ہے اور کارخانہ چلانے والا ان کا جو مین سوچ آن کرتا ہے تو تمام برکی مشین دیں الیکٹرک مشین دیں وہ آٹومیٹیکلی آن روکا کام بنا شروع کر دیتی ہے جس کام کے لیے بنائی گی تھی اس مثال سے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ اللہ شریف کے امریک ان کی صورت بھی ہی سمجھی جا سکتی کہ ہی طرح اللہ نے ارادہ کیا جو وہ چیز پر کی جو مقصود تھی مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی دوبارہ پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کے اشارے کی محتاج ہے اللہ وحدہ اللہ شریف تمام انسانوں کو جب چاہے گا جس وقت چاہے گا کیسے چاہے گا جب بھی راضہ کرے گا وہ جس طرح ہی پیدا ہو جائے گی جس طرح اس نے پہلے پیدا کیے تھے اللہ وحدہ اللہ شریف نے اسی لئے اللہ حضہ بھی ربی کن میں وہ انشارہ دیا ہوا ہے اللہ حضہ بھی ربی کن کے اجلاس میں کتنے لوگ موجود تھے سر شروع سے لے کے آخر تک تمام انسانیں سارے انسان موجود تھے اور بعض لوگ نماز اکل والے وہ اعتراض کرتے وہ ہمیں نہیں سمجھائے ہمیں یاد نہیں ہے اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں بعض لوگ نمازے وہ یہ جدید کی تو بڑے متاثریں مجھے آپ کے بچہ مجھے آپ میں سے کچھ پڑا سکتا ہے جب وہ تین ماہ کا تھا یا چار ماہ کا تھا تو اس تین ماہ یا چار ماہ کی وقت جو آ گیا تو اس کے سامنے ہوئے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں سر نہیں سر نہیں تو آپ زندہ نہیں تھے اس وقت جی زندہ تھے سر بتائیں نا پھر کیا تین ماہ تین جواب دو ماہ کے تھے گھر میں کون کون آیا تھا کون مہمان آئے تھے کیا پکا تھا ان کی جی سے زندہ سے وہ شعور نہیں تھا اب ساخر ہے کہ انسان کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ہی میں زندہ تھا دنیا موجود ہے اس کے باوجود میری عمر کا کچھ اسی سے جو مجھے مجھے مکلیات نہیں تو اللہ وقت اللہ شریق کے لیے تو اللہ نے ہمیں خبر دے دی تو اللہ کی ہر خبر سچی ہے سمینا وعتانا اور آپ کو یہ قلیہ فقہ کا معلوم ہوگا فق الحدیث کا قلیہ فق القرآن کا قلیہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا اللہ کے حکم کا اگر آدمی اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے تو وہ بعض معاملات میں اس کے لیے حکم کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے اب اس کے ملے مثال سمجھ لیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیام کو حکم دیا نماز میں تو قیام کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے نماز میں کہ آپ نے قیام کرنا ہے وہ جو قیام کا حکم ہے جو قیام فرض ہے سازہ ہے وہ کن لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے سازہ ہے جس کی ڈانگ نہیں ہے جو معذور ہے اس کے لیے وہ حکم ہے آئی نہیں وہ اس حکم سے نکل گیا لیکن معذور ہے اندہ ہے اس طرح ایک اور مثال لیویں جیسا آدمی کی شادی ہی نہیں ہوئی ابھی شادی اس کی نوی اور ہوئی بھی نہیں اور وہ فوت ہو گیا تو بتائیے طلاق کے مسائل پر اس نے کیسے عمل کیا تو آپ یہ بتائیں کہ طلاق کا حکم قرآن امجید میں اور طلاق کا طریقہ قرآن امجید میں یہ حدیثوں میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے جی ہے تو اس شخص نے کیوں نہیں طلاق کی حکم مانے کیوں اس پر عمل نہیں کیا آپ یہی کہیں گے کہ اس کے حکم وہ اس پر لگتا ہی نہیں اسی طرح یاد رکھئے سب یاد رکھئے کہ جو خبر ہے نا خبر قرآن امجید کی وہ خبر ماننا فرض ہے اس لیے خبر کا انکار کو پرے خبر ماننی پڑے گی معذور کو بھی اگر معذور بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے بیٹھے ہوئے تو اس کو اجازت ہے لیکن جیسے اس کو کہا جائے گا کہ اللہ وعدہ الاشریک نے علاستو بی ربی کو کہے کہ تمام لوگوں کو جمع کیا تھا اور وہ اندہ آدمی یہ کہہ دے وہ خبر کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے وہاں اس نے کہا کہ علاستو بی ربی کم پالو بلا اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں سب تو اس کا مطلب ہے وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو وہ جو علاستو بی ربی کم والے جتنے لوگ چھئی کٹھے پیدا کی اللہ نے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بعد میں قانون تدریج کے تحت اپنے اپنے وقت میں انسان میشتا گیا جب ان کی اتداد پوری ہو جائے گی قیامت دائم کر دی جائے گی اور اللہ و تعالیٰ شریف ان تمام کی محفل دوبارہ پھر اس طرح ہی سجا دے گا جس طرح اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی سجائی تھی اور وہاں پر پھر انسان کی عمال کے لئے آسے حساب ہوگا اللہ ہماری آزمائش کرے گا کہ تم میں سے بے عمل کر کے کونہ ہے اللہ فرماتا فَسُبْحَانَ اللَّذِينَ اللہ و اکبر یہ سبحان کا لفظ بولا جاتا ہے ایسے ذات کے لئے پیچھے کچھ ایسا ذکر ہوگا کہ یہ انسان کے پاس کی بات نہیں ہے تو سبحان کا بولا یہ نفذ ہوتا ہے حرف استعجاب یقل میں استعجاب یہ بولا جاتا ہے اس وقت جب پیچھے ایسی چیزوں کا ذکر ہو جو انسانی عقل سے ماورہ ہے اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری عقل کے اندر ماورہ ہے میرے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ میں کہا رو سبحان اللَّذِ سبحان اللَّذِ اللہ نے فرمائنا اتنا بڑا جانور اتنا بڑا پیل اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا جہاز اتنی بڑی کشتی وہ کس نے تابع کر دی تمہارے وہ اللہ واضح و ناشکر نے تابع کی ہے اس طرح اللہ سبحان اللَّذِ اللہ اپنے ربی کو قسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ رات کے کچھ وقت میں لے گیا جہاں اس کے لے جانا تھا آسمانوں کے پورے آسمانوں کے سہر کرنائی انتہ صدرت المتہ انتہ جنت الماوہ از یک شا صدرت مائک شا باز آغلبسل و ماتوہ لقاد رہا من آیاتی ربی القبرہ اللہ واضح و ناشکر فرمائنا وہ سبحان ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کیا ہے بیادی ہی ملکوت اس کے ہاتھ میں ملکوت ہے ملکوت جو ہے مبال کے کسی کہا کہ ہر طرح کی بادشاہت ہر طرح کی شہمشاہیت اس لئے رسول اللہ صرف فرمائے کہ پہ ترین نام شہمشاہ اگر کوئی آدمی سکتا ہے کیونکہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے ملکوت کلی شہیر اس کے ہاتھ میں ہر چیز بھی ملکوت ہے اب آپ کو بتا ہے کہ جو آیت آپ کے سنی ہوگی ملک سے مراد ہے ایک عارضی بادشاہت وہ اللہ تعالی کسی کو بھی دے دیتا ہے پاکستان کو حمران بنا دے سعودیہ کا بنا دے یہ ہے عارضی ملکوت صرف اللہ تعالی کی ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہ ملکوت کیا ہے یہ وہی ملکوت ہے جو اس کا مشاہدہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کروایا تھا آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ساری ملکوت دیگائی اپنی آسمان پر دکھائے آسمانوں کے ستارے زمین سب کچھ دکھائی اللہ فرمناتا ہے کہ وہ پاک ہے وہ ہر لقص پاک ہے وہ تاریف کا سزاوار ہے اس کی تاریف کی جائے گی اس کی تصبیح کی جائے گی اس کا تقدیز کی جائے گی مہید بن فعید اللہ یوسفیح بھی حمدی فرمایا ہر چیز اس کی تصبیح بیانت کرتی ہے ماضی کے لحاظ سے فرمایا سفحال اللہ محافی سماواتی ہر چیز اس کی تصبیح بیانت کر رہی ہے اس کے ہاتھ میں اور یہاں سے اللہ کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے اللہ سنت اہل جماعت کا دیتا ہی ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو قرآن سے ثابت ہیں وہ ثابت سمجھی جائیں گی ید کا جو ترجمہ وہ ہم قدرت نہیں کر سکتے دستے قدرت نہیں کر سکتے یادی ہوتا ہے ہاتھ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں اور کیا فرمایا ہے قرآن جی نے فرمایا ہے کہ اس کے ہاتھ دو ہے اب وہ ہاتھ کس طرح کے ہیں کیسے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے ہم ان کی تعویل نہیں کریں گے نہ اس کے کوئی تجلیح کریں گے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے فرمایا ہے قرآن عبیت کا دربی سارے آسمان پیامت اس کے تاہنے ہاتھ میں یہ پر ہوگے اور فرمایا اور اسے کی طرف تم رونا ہے جاؤ گے اسے کی طرف تمہیں دوبارہ جانا ہوگا اور یہ جانا چاہئے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے فرمایا اب آپ کو بتا ہے تو ہونا ہی ہے اب یہ تورجاؤن کا معنی آپ میں سے جو محترم مائے اگر سن رہی ہے وہ بچے کو بھیجتی ہیں جب سکول میں مجھے بتا ہے سکول میں بھیجنے کے بعد کیا امید رکھتی ہے چھٹے کے بعد واپس آ جائے گا واپس اور واپس رہنا ہے تو پھر آپ موسا جڑتا ہے تو آپ یہاں سے یاد رکھیں کہ ہم اگر آگئے ہیں دنیا میں سکول میں ہم آگئے ہیں تو اللہ انتظار کر رہا ہے کہ سارے واپس آئیں گے اور اللہ نے ہمیں بلانا ہی بلانا ہے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے اور جب تم لٹائے جاؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام حساب کرے گا جس میں دیکھی کا ذرہ بھی کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو بتا ہے کہ آمد والے دن بیزان قائم دیا جائے گا اس میں لوگوں کے آماز بولے جائیں گے اس طرح اللہ فرمتا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ کچھ ایسے آدمی ہوگے کہ ان کے تائرے آدمی ہم آلنا مدیا جائے گا اللہ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا اللہ ہی ترجہوں کی تشریح کر دی ہے جب تم لٹائے جاؤ گے تمہارا حساب ہوگا تائنے ہاتھ والے پائنے ہاتھ والے تو یہ ہے جی آپ کی سورہ یاسین یہ آپ کو کمل ہوتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے سورہ یاسین کے مضامین کو سمجھنے کی اور اسے زندوں کو پٹھانے کی یاد رکھیں یہ سورہ زندوں کو پڑھانے والی ہے اگر آپ زندہ ہے تو آپ خود بھی پڑھیں اور کوئی آپ کا ساتھی تو زندہ ہے تو اس کو بھی پڑھائیں مردوں کو پڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے کیونکہ اس کے مضامین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ زندوں کے لیے بنائی گئے ہیں لیوت زیرا من کا ناہی ہے یہاں پر یہ آپ کا آج لیکچر مکمل ہوتا ہے بارک اللہ حفیق آپ کو مبروک آپ کے لیے آپ پور اقتم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بابر کا چیز عطا فرمائی قرآن امیر کی ایک پوری صورت آپ کے سبات کی ہے اور اس کی دلاوت بھی سبی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی عدرت کے والے پڑھا ہے ترہیسی آیات جو اکثر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مردوں کے پر ہم پڑھ کے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حالت کو پڑھنے کی تحبیق عطا فرمائی ہے انشاءاللہ امید ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو حالت میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ایسی دن دن کی عطا فرمائے نئی صورت کو پڑھتے کی وجہ سے کہ اللہ حق سے راضی ہو جائے اور ہمارے تمام کنہوں کو اللہ پڑھ باتے